بات اتنی عظیم تحریک کی قیادت کرنے کے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی مفتی صاحب نے پوری مذہبی قیادت کو للکارا کہ وہ اپنے مندروں گرجاؤں اور مسجدوں مدرسوں سے نکل کے اس تحریک کا حصہ بنے میں بس ایک بات اس میں جوڑنا چاہتا ہوں میں انہیں بھی للکاروں گا نکلنے کے لیے اور آ کر آپ کی قیادت میں اس تحریک کو شامل ہونے کے لیے اس وقت اگر ہم لوگوں کو امید ہے اگر ہم لوگوں کو کانفیڈنس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس عظیم تحریک کی قیادت آپ جیسی عورتوں کے ہاتھ میں ہے ہمارے روائیتی سیاسی میتاؤں اور پولٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کی طاقت کا اندازہ صرف ہمیں ہی نہیں اس وقت کی حکورت کو بھی ہے اور اس کو چلانے والوں کو بھی دیں اسی لیے آئے دن آپ کے اوپر مشانے کسے جاتے ہیں آپ کی شان میں مستاخیاں کی جاتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھرکایا جا رہا ہے آپ کو کنفیز کیا جا رہا ہے ہوم مینسٹر امیت شاہ جی کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کھرونالوجی سمجھائیں گے آج میرے پاس جو بھی پانچ ساتھ منٹ ہے آپ کی سٹیج سے میں ہوم مینسٹر ساہب کو بھی اور سارے لوگوں کے سامدے اسی کھرونالوجی کو صاف کرنے کی کوشش کروں گا اور بکانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ سب لوگ ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور کس خطرے سے بچانے کے لیے آج ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ساتھیوں ہم لوگ سی اے اے جس دن سے قانون لاغو ہوا ہے اور اس کے بعد سے ہماری یونیورسٹیز میں جس طرح سے اس کی مخالفت ہوئی اور ان پر ظلم کا ایک سمجھلا شروع ہوا آپ لوگوں نے اس سمدھان کے بچاؤ کی ذبہ داری اپنے اوپر لیے لیکن اس وقت اس سے بھی بڑا ایک خطرہ ہمارے اوپر منڈرہ رہا ہے اسی سی اے اے این آر سی این پی آر میں آنے والے اپریل سے ایک نیشنل پوپیلیشن ریجسٹر کا پروسس شروع ہونے جا رہا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ پروسس کیا ہے آپ کے سٹیٹ میں ویسٹ بنگول میں حکومت نے کہا ہے کہ وہ نہیں کریں گے شاید نہ کریں لیکن باقی ملک میں ابھی بھی اس کا خطرہ مندرہ رہا ہے اور آپ لوگوں کو ان کے لیے بیٹھنا یہاں ضروری ہے اس انتیار میں گھر گھر آ کر آپ لوگوں سے پہلے سوچنا لی جائے گی اور اس کے بعد اس سوچنا کو ایک سرکاری گفتر میں بیٹھ کے آپ کے گاؤں اور آپ کے مہنلے میں ایک بابی بیٹھے گا ایک لوکل بیروکرائٹ ایک سرکاری بابی بیٹھے گا اور آپ کی سوچنا دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ ناغرک ہیں یا آپ کو اپنے کاہر دکھانے پڑیں گے ذرا سوچئے ایک ایسا بابی ایک ایسا بیروکرائٹ جسے آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے ایمانداری سے نہیں دیکھتے ہیں جس کی طرف جو ایک فائل کو یہاں سے وہاں دینے کے لیے پتہ میں کتے چکر کٹواتا ہے آج یہ حکومت اس سرکاری بابو کے ہاتھ میں ہماری ناغرکتہ کا فیصلہ دینے جا رہی ہے آپ لوگ مجھے بتائیے کیا ایک سرکاری بابو کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ ہم میں سے کون ناغرک ہے اور کسے ناغرکتہ کا ثبوت دکھانا پڑے گا کیا ہم لوگ اس سرکار کو یہ کرنے دیں گے کہ گاؤں گاؤں شہر شہر میں اس کی وجہ سے لڑائی اور فساد کروائیں ذرا ایک منٹ سوچئے آپ لوگ جب یہ گاؤں کی لیول پہ محلے کی لیول پہ ایک بابو بیٹھ کے چھتائی کرے گا میں سرکاری دستاویز کے حساب سے بات کر رہا ہوں جب ایک بابو بیٹھ کر آپ سے یہ ہوئی سوچنا کی چھتائی کرے گا اور لوگوں کو بلائے گا مہدرکتہ کی طاقت دکھانے کے لیے وہ صرف مسلمانوں کو باہر نہیں کرے گا جس علاقے میں جہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے جو بی جے پی کو ووٹ نہیں ڈالتے ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا ہمارے دلد بہنوں بھائیوں کو الگ کیا جائے گا ہمارے پرائیبر بہنوں بھائیوں کو الگ کیا جائے گا ہر ذات ہر اس کمیونٹی کے لوگوں کو الگ کیا جائے گا یہ بی جے پی کی مخالف ہے اور اس وقت جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ہر اس کمیونٹی کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں ہر ناغرک کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں صرف اپنی قوم کے لیے نہیں کھڑے ہیں آپ لوگ ذرا اور سوچئے اس وقت یہ تالیوں اور ناروں سے تھوڑا آگے بڑھ کے بھی سوچئے کہ جب گاؤں کی لیول پہ محلے کی لیول پہ ایک بیوروکرائب بیٹھ کے چھٹائی کرے گا تو کیا وہ صرف سیاسی بنیادوں پہ چھٹائی کرے گا آپس کی دشمنیاں محلے کی جھگڑے الیکشن کی لڑائیاں خاندان کے جائدات کے جھگڑے رشوت خوری ہر چیز اس کے فیصلے میں اثر انداز ہوگی اور اس سرکار کو بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کا انتشار کس طرح کی انارکی سماج میں یہ انکسٹین پھیلانے جا رہی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ناغرکتہ کی بنیاد ہے سمجدھان کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ سمان ناغرکتہ ہے ایکول سکزنشپ ہے اس پوری بنیاد کے ساتھ کی سرکار چھے اچھاڑ کر رہی ہے اور مجھے اس وقت اگر امید ہے تھوڑی سی بھی اگر امید ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس ناغرکتہ کے بچاؤ کے لیے کوئی اور نہیں آپ لوگ آگے آ کر سکتے ہیں اس جھنڈے کو آپ لوگوں نے ہم نے تو تصور کرنا اور خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ اس جھنڈے کو کوئی سیاسی پارٹیوں سے آزاد کرے گا اور اس سمجدھان کی باگدور کو کوئی سمینار ہولوں سے نکال کر سرکوں پہ لے کر آئے گا اس لیے میں آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کروں گا اور پھر سے کہوں گا کہ مجھے امید ہے تو صرف پسط آپ لوگوں سے امید ہے اور ایک بات اور جان لیں وہ لوگ جو ابھی بھی ملک بھر کے شاہین باگ سے خبرہ رہے ہیں جو اس سوال کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اتنے بھرکے کیوں دکھ رہے ہیں اتنے ہجاب اتنے داڑھیاں کیوں دکھ رہی ہیں تو وہ لوگ جان لیں ہم لوگ جس سمجدھان اور جس سکلورزم کی بات کرتے ہیں وہ آپ کا ایک بھونگی سننی سکلورزم نہیں ہے یہ ہم اس ناغرکتہ کی بات کرتے ہیں جہاں ہمارا بھرکہ پہننا اور ہمارا داڑھی لکھنا ہمارے سمان ناغرک ہونے کا پتیق ہے اس کی نشانی ہے اور اس نشانی کو ہمیں تبھی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ لوگ ہمیں سمان ناغرک مانتے ہیں تو آپ ہماری شناخت کو ہماری آئیڈنٹیٹی کو بھی مالیں گے ہماری پھچان کو بھی مالیں گے اور جس طرح سے ہمیں سنوک کے برابر کے ناغرک ہیں اسی طرح سے اور اس حال میں آپ ہمیں خبول کریں گے یہاں ایک بار پھر سے آپ سب ہماری بات دیتا ہوں اور ختم کرتے کرتے میں سب سے دوبارہ سے یہی کہوں گا اس وقت جو لوگ ہند کی راتوں میں اپنا آرام اپنا چین قربان کر کے کھنے ہیں اور لڑ رہے ہیں وہ اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں اس ملک کی سب سے بنیادی لڑائی لڑ رہے ہیں ہر قوم کی ہر کمیٹی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لئے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیں اس کا حصہ بنیں اور سماء ناغرکتہ کی اس عظیم تحریک میں اپنا پارٹسپیشن برچ کریں بہت بہت شکریہ میں بہت ارمین ہو کے اور بہت سی آشائے کے آپ کے پاس سے جا رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ واکتی مطاوان السلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ